مفتی صاحب السلام علیکم میں عمرے کی ادائی کے لیے چارا ہوں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم دونوں میاں بی بی کے اپنے رشتداروں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں ٹھیک کر لیں تعلق ان کو فون کر لیں بھائی ہم جا رہے ہیں درہاں معافی تلافی کر لو بھائی جو ہی حقوق لیے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے انہی کے خرچے پہ جا رہے ہوں انہی کا پیسہ دبایا واہو میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں کہیں کرپشن کرتے ہیں اور انہی پیسوں سے عمرے پہ نکلتے ہیں سیدھا تو ان کو تو نہیں میں کہہ رہا لیکن ممکن ہے تو راضی کر لیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرا پیغام سعودی عرب سے آپ کے پاس آیا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں پاکستان اچھا یہ تو خاتون ہیں کوئی رشتہ پوچھ رہی ہیں گھر والے برادری کا رونا لگائے بیٹھے ہیں ان کو میں نے مولانا تاری جمیل اور آپ کے بیان سنا ہے مگر وہ راضی نہیں ہو رہے کسی سے انہوں نے کو نکاح کرنا ہے گھر والے وہاں راضی نہیں ہو رہے تو بھئی اس بات پر گھر والے راضی نہیں ہو رہے تو کر لیں راضی ان کو پھر بھی نہیں ہو رہے تو پھر کر لیں شادی اگر صرف گھر والے یہ پخ لگا رہے ہیں کہ ہم نے برادری سے باہر نہیں کرنی تو یہ پخ تو بالکل فضول ہے لڑکی کی عمر نکال دیں گے تو خاتون کے لیے ایسی کنڈیشن میں جائز ہے کہ وہ کوٹ میریش کر لے میرے پاس آ جاتی ہیں ہمارا نکاح پڑھاتے میں نہیں پڑھاتا میری اپنی ٹینشنیں کم ہیں جو میں لوگوں کی بھی ٹینشنیں تھوڑے دن میں اس کے اببہ آ جائیں گے تم نے بھگوایا اس کو تم نے فلانے سے وہ لوگ پھر الزامات لگاتے ہیں کہ تم نے جو ہے نا وہ اس کو ترغیب دیئے کہ بھاگ کے فلا سے نکاح کر لے جب کوٹ ہے تو عدالت سے کرو سیدھا سیدھا نکاح تو شروع میں بہت ہوتا تھا لوگ نا میرے پاس آ جاتے تھے آپ پڑھائنے کا تو میں کہتا تھا بھائی میں تمہیں جانتا نہیں ہوں تم نے اس لڑکی کو بے وقوب بنایا ہے یا صحیح آدمی ہو ایک نمبر ہو دو نمبر مجھے کیا پتا بھائی تو جانے تو کوٹ میں جاؤ عدالت میں جاؤ لڑکا نالائک کتنا ہے کوٹ میں خرچہ ہو رہا ہے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے کوٹ میں نکاح ریجسٹرڈ ہو رہا ہے اس لیے نہیں تو میں لڑکی سے کہتا تھا کہ یہ ابھی تمہارے لیے ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے بعد میں تمہیں کیسے رکھے گا یہ نہیں آئی بات سمجھ میں یہ چاہ رہا ہے کوئی پیپر ہی نہ ہو بس خالی پیلی کا نکاح ہو وسیم اور ستار کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہ ہو اس میں لڑکا دو نمبر ہی کرتا ہے بعد میں جب پکڑا جائے گا فوراں دو منٹ میں طلاق دے دے گا اور بولے گا میرے تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ڈاکومنٹ تو ہو نا اس کے کوئی تو کوڈ ڈاکومنٹ بنا کے دے دیتی ہے اور اتنے پکے ڈاکومنٹ اس نے کوڈ کے وہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو ہم بھی بناتے ہیں ڈاکومنٹ اس کو بھی کوئی نہیں چیلنج کر سکتا لیکن ہمیں تو چیلنج کرے گا نا کہ اس کا اببہ آگے تو انہیں پڑھایا کیوں نکاح اور دو نمبر بھی ہوتے ہیں لڑکے تو ایسے بھاگم بھگوڑی والے جو نکاح کرنے ہیں میرے بھائی آپ لوگوں نے اول تو کریں نہیں تمیز سے کریں لیکن بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے مجبوری ہوتی ہے ایسی مجبوری میں کوٹ کا راستہ اختیار کریں عدالت کا وہ ڈاکومنٹس دے گی آپ کو لڑکی بھی سیو ہو جاتی ہے لڑکا بعد میں مکر نہیں سکتا اس کے پاس پیپر ہوتے ہو گئے بھائی میں اس کی بیوی ہوں یہ بڑے گھنہ بن کے مکر گیا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں اس لڑکی کو تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس لئے لڑکیوں کو میں کبھی یہ مشورہ نہیں دیتا لیکن آپ کے رشتدار کہہ رہے ہیں برادری میں ہی کرنی ہے برادری میں خامخہ کی پخ لگائی بھی ہے تو پھر آپ شادی کر سکتی ہیں جا کے کورٹ کے ذریعے